ناظرین چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور کانگریس نے وہاں پہ جی درج کی اور اب اس وقت تلنگانہ سٹیٹ میں کانگریس کی حکومت ہے اور کافی سارے وعدے کیے تھے چناو کے دوران کانگریس کی جو پارٹی ہے اپنے چناوی جلسوں کے دوران اور ان میں سے ایک یہ بھی ان کا منشور تھا کہ جو تلنگانہ سٹیٹ ہے پوری ریاست میں جو بیلٹ شاپس ہے یعنی شراب کی جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا پورے سٹیٹ میں اور اس سلسلے میں اے آر ریڈی جو ریسنٹلی بن چکے ہیں وہاں چیف منشور وزیر آلہ بن چکے ہیں انہوں نے ایک سائز ڈپارٹپنٹ کی ایک میٹنگ ریویو لیا اور اس دوران انہوں نے متعلقہ اہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ پورے سٹیٹ میں جو چھوٹی چھوٹی شراب کی دکانیں ہیں انہیں برخواست کریں انہیں بند کریں اور ان کی ہدایت کے بعد ہی ان کی ڈیریکشنز کے بعد ہی یعنی چیف منشور تلنگانہ کی ہدایت کے بعد ہی ایک سائز ڈپارٹمنٹ نے گراؤنڈ زیرو پر یا زمینی سطح پر کاروائی شروع کی اور آج بازابطہ طور پر تلنگانہ میں جو شراب کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جو بیلٹ شاپس ہیں انہیں برخواست کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ان شراب کی دکانوں کو بند کرنے کا عمل شروع کیا گیا یہ کانگریس کی نئی سرکار ہے تلنگانہ میں اس سے پہلے بیارس کی وہاں پہ حکومتی مسلسل تین مرتبہ وہ جیتے تھے لیکن پہلی مرتبہ کانگریس تلنگانہ میں پاور میں آئی ہے اور ان کا یہ انتخابی منشور تھا کافی سارے انہوں نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ اور ان میں ایک یہ بھی تھا کہ سٹیٹ میں جو شراب کی دکانیں ہیں انہیں مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور بازابطہ طور پر اب شراب کی دکانیں جو ہے انہیں سربی مہر کرنا شروع کیا ہے تلنگانہ کی حکومت نے اور جو بیلٹ شاپ سے جو شراب کی چھوٹی دکانیں ہیں انہیں اے آر ریڈی کی حکومت نے آج بازابطہ طور پر بند کرنے کا عمل شروع کیا ہے اور انہوں نے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اس کے بعد ایکسائز اہدداروں کو انہیں ہدایت دی کہ وہ اس پر کاروائی کریں کل ملا کے اگر تلنگانہ سٹیٹ کی بات کریں تو فگرز جو ہمارے پاس ہے ریپورٹ کے مطابق چھوٹی سو لائسنڈ شاپس ہے اس وقت وائن شاپس ہے پورے سٹیٹ میں یعنی کہ شراب کی جو دکانیں ہیں ان کی چھوٹی سو ایسی دکانیں ہیں جن کے پاس پرمیشن ہے یا لائسنس ہے جو وہاں پہ شراب فروخت کر سکتے ہیں کمنگ ٹو دہ کشمیر اگر یہاں کی بات کرے تو کشمیر میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حال ہی میں جمہ کشمیر کی گورنمنٹ نے ایک سو ستاسی لوکیشنز کو ایڈنٹیفائی کیا تھا جن میں 2667 کشمیر کے لیے جبکہ تیراسی لوکیشنز جو ایک سو سرینھ کو تھی ٹوٹل لوکیشنز آئینٹیفائی کی گئی اور ایک سو سو لہ جمہو کے لیے جبکہ 1667 کشمیر کے لیے آئینٹیفائی کی گئی تھی فور وائن سیل یعنی شراب کی سیل کے لیے کشمیر کے لیے سڑ سٹھ سکسٹی سیون جگہیں مقرر کی گئی تھی ایڈنٹیفائی کی گئی تھی اور جمہو کے لیے ایک سو سولہ اور ٹوٹل ایک سو تیراثی تھی اور لاسٹ یئر ہم نے دیکھا کہ بارہ ملا میں ایک وائن شاپ پر حملہ بھی کیا تھا ملٹنٹو نے گرینیڈ بھی پھینکا تھا جو یہاں پہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا لیکن جب کشمیر میں یہاں شراب کی دکانوں کو اوپن کرنے کی جو ڈیریکشنز ملی جب لوکیشنز کو ایڈنٹیفائی کیا گیا تو اس کے بعد یہاں پر بڑے پائمانے پر عوامی سطح پر اس پر احتجاج بھی کیا گیا پروٹسٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے لیکن آج تیلنگانہ میں تیلنگانہ کی کانگریس سرکار نے اپنے انتخابی منشور پر عمل کرتے ہوئے چھوٹی جو شراب کی دکانیں ہیں انہیں سرب مہر یا انہیں برخواست کرنے کا عمل شروع کیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو بیہار میں نتش کمار کی حکومت ہے انہوں نے بھی سٹیٹ میں کافی ساری شراب کی جو فروخت ہے یا شراب کی جو دکانیں ہیں انہیں بند کرنے کے حکمات سادر کیے تھے وہاں پر بھی بین کیا تھا حالکہ اس میں کچھ لائسنڈ جو وائن شاپ سے سیل کرنے کی انہیں پومیشن یا اجازت ملی تھی یہ ایک اہم اپ ڈیٹ تھا آج نیشنل سطح پر آپ دیکھتے رہے ہیں کشمی نیوز بیرو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ